بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں امیر آپ دیکھ رہے ہیں امیر فوٹ سیکرٹس دوستو آج کی ریسپی بہت ہی تو بردست ہونے والی ہے اس ریسپی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح بغیر آٹھا گوندے ایک بہترین پراتھا بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی کم ٹائم میں تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کے لیے ایک کپ لے لیں گے میدہ اسے اچھی طرح سے چھان لیں گے اب اس میں ہاف ٹی سپون نمک کر جائے گا اب اس میں ایک عدد انڈا شامل کر لیں گے ہم اور انڈے کو بڑی احتیاط کے ساتھ اس میں تھوڑا کریں نکالا کریں اب ہینڈ بیٹر کی مدد سے اچھی طرح اسے بیٹ کریں گے تو یہ ایسے بیٹ نہیں ہوگا اب اس میں ایک کپ کے قریب پانی ڈالیں گے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور اچھی طرح سے اسے ایک پیسٹ کی شکل میں بنا لیں گے تو الحمدللہ یہ اچھی طرح سے پیسٹ بن چکا ہے تو اس کی کنسسٹینسی آپ دیکھ لیں اس کی جو ہے نا کتنا کو گھڑا ہونا چاہیے آپ پین میں لے لیں گے آئل آئل کی کر لیں گے اچھی طرح سے گریسنگ اور اچھی طرح گریسنگ کرنے کے بعد یہ چمچ کی مدد کے ساتھ اس میں ہم ڈال لیں گے تو آپ کسی بھی سائز کی شیپ بنا سکتے ہیں اور بہتر ہے کہ شیپ اچھی بنیونی چاہیے گلائی میں تو میں فل پین میں بنا رہا ہوں اب جو ہے نا اسے ایک سے ڈیڑھ منٹ ایک سائیڈ کو پکائیں گے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھی طرح سے پک چکی ہے ایک سائیڈ سے تو جب اوپر سے ڈرائی ہو جائے تو آپ اس کی سائیڈ کو چینج کر دیں سائیڈ کو چینج کریں تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر ہے اب اس کے اوپر جو ہے میں آئل لگا لیتا ہوں تو آپ بھی جو ہے نا اس پر اوپر لازمی آئل لگائیں اگر آئل پسند اگر آپ آئل کام پسند کرتے ہیں تو آپ آئل کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ آئل لگا کے اسے بنائیں تو الحمدللہ ایک سے ڈیڑھ منٹ وہ سائیڈ کو بھی دیا آپ پھر اسے پلٹ دیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے اور کتنی پیاری خشبو بھی آ رہی ہے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ اسے ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ میں فائنل لک کو مسمت کیجئے گا انشاءاللہ آپ اس کی فائنل لک دیکھنے کے بعد آپ رہ نہیں پائیں گی آپ بھی انشاءاللہ اس طرح کا پراتھا بنائیں گی اور یہ بلکل ایزی ہے اس کے لئے آپ نے دیکھا صرف دو سے تین انگریڈینٹس کی ضرورت ہے تو بلکل بھی یہ مشکل نہیں ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ کی ریسپی کیسی بنی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے ہاں نیکٹ سیکشن تک مجھے دیجئے اجازت اپنا بہن سا رکھے رکھے گا اللہ حافظ